بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کی جوپ لے کر آئے ہیں ناظرین سٹیڈ لائف انشورنس کارپرینشن آف پاکستان کا آپ نے نام سنا ہوگا اس کے بارے میں میں پہلے آپ کو کچھ معلومات دے دوں اس کے بعد میں آگے بتاؤں گا کہ اس کی جوپ کس طرح کی آفیلیبر ہیں اور آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کس کی سٹیٹی سے اپلائی کر سکتے ہیں تو سٹیڈ لائف انشورنس کارپرینشن آف پاکستان جو کہ سٹیڈ لائف یا اس لائی سی کے نام سے جانی جاتی ہے لارجسٹ انشورنس کمپنی ہے یہ پاکستان کی 1972 میں اس کو جو ہے فاؤنڈ کیا تھا اور اس کے جو چیئرمن ہیں وہ شویب جعوید حسین صاحب ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کی جاریم سے اس کو ان کیا جاتا ہے ان کے جو ہیڈکوارٹر ہیں وہ ہیڈکوارٹرز کراچی میں ہیں تو یہ بہت اچھی انشورنس کمپنی ہے تو اس میں بہت اچھی جوب کی اپرچونٹیز ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ناظرین ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھ چکے ہیں تو یہ کریئر اپرچونٹیز ہیں ایز ان انشورنس ایجنٹ یا اس کے اس سے پہلے اسی سال دو مہی تک جو ہے اویلیبل تھیں ان کے پاس پروفیشنل اکاؤنٹنٹس کی جوبز وہ اپرچونٹیز انشاءاللہ جب دوبارہ آئیں گی تو ہمارے چینل پر ضرور آپ کو مل جائیں گی اور اس طرح کی ویڈیوز ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں فیلحال جو ہیں وہ آن لائن اپلیکیشن فارم فور سیلز مینجر انڈ سیلز ریپزنٹیٹیو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں باقی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر پوزیشنز جو ہیں سیلز مینجر کی بھی ہے اس کے علاوہ سیلز ریپزنٹیٹیو کی الگ سے بھی انہوں نے یہاں پر اپلیکیشن فارم دیا ہوا ہے جو کہ آپ انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ کسی بھی قسم کی جوب کے لیے اگر ان کے پاس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ای میل اڈریس یہ سامنے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیا گیا ہے jobs at statelife.com.pk تو اس ای میل کا ذریعہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے اپنے اپلیکیشن فارم کی طرف چلتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں گائیڈ کرتا ہوں یہ اپلیکیشن فارم ہے جو کہ آپ نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اپنے جو ہے وہ شہر کا نام وغیرہ سیلیکٹ کرنا ہے فرض کریں کہ ایپٹ آباد سے آپ ہیں ایپٹ آباد یہاں پر سیلیکٹ کریں گے یہاں پر پوزیشن یعنی سیلز مینجر یا وغیرہ سیلز رپریزنٹیٹیو جس چیز کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر آپ اپنا نام دیں گے اپنے فادر کا نام دیں گے یا اگر آپ فیمیل ہیں تو اپنے ہزبنڈ کا آپ نام یہاں پر دیں اپنا سین ایسی نمبر اگر آپ کی ایج نہیں ہے پوری تو اپنا بے فارم وغیرہ کا نمبر دیں میریٹر سٹیٹس سینگل ہیں میریٹ ہیں کیا ہیں اور اپنی جینڈر ہے اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برث ہے اکیڈمی کالیفکیشن جو ہے یہ سب سے ایپورٹنٹ اس میں چیز ہے یعنی کہ اگر تو آپ کی کوئی بھی کالیفکیشن نہیں ہے پڑے لکھے نہیں ہیں تو بھی آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے کہ پڑے لکھے نہیں ہے اگر آپ پڑے لکھے ہیں تو اس بارے میں آپ نے کر دینا ہے کہ کیا ڈگری یا سرٹیفکیر آپ نے حاصل کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ کس سال آپ نے پاس کیا تھا کس بورڈ سے پاس کیا تھا یا گریجیشن کیے تو کہاں سے کیے پھر یہ آجاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کورس کیا ہوا ہے تو وہ ضرور آپ یہاں پر دیں تاکہ بہتر سے بہتر پوسٹ پر آپ کو جو ہے کام مل سکے اور اس کے علاوہ یہاں پر پروفیشنل اپنی کالیفکیشنز وغیرہ یہاں پر آپ ساری لکھیں کوئی کالیفکیشنز اس طرح کی ہیں کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے اور اپنی کونٹیکٹ ڈیٹیلز میں اپنا پروپر جو ہے پرماننٹ ایڈریس اور اس کے علاوہ جو تیمپریری آپ کا آرزی طور پر مکمل پتہ ہے وہ بھی آپ یہاں پر لازمی درج کریں تاکہ اس حوالے سے آپ سے رابطہ لیا جا سکی پھر اپنا صحیح موبائل نمبر دیں ایک سے زیادہ موبائل نمبرز یہاں دے دیں ایڈیا کوڈ کے ساتھ اور اس کے علاوہ اپنا ایمیل ایڈریس دیں اس کے علاوہ جو آپ کا یہاں پر اگر کوئی آپ کا پچھلا ایکسپیرینس ہے تقریباً چار سالوں میں پیچھے یا اس سے زیادہ کبھی اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ وہ یہاں پر لازمی اپنا ایکسپیرینس درج کریں کہ میں اس اس پوسٹ پر یا اس اس ڈیزگنیشن یہ میری تھی جس پر میں کام کرتا رہا یا کرتی رہی ہوں اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک یا اس سال سے اس سال تک میں نے کام کیا ہے پھر سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی سی وی ہے یا آپ کے پاس اگر کور لیٹر بھی ہے تو وہ یہاں پر آپ جو ہے اس پورچن میں یہاں چوز فائل لکھا ہوا ہے یہاں پر لازمی آپ جو ہے اس کو اٹیج کر دیں اگر نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں کیونکہ اوپر جتنی زیارہ چیزیں آ چکی ہیں وہ بھی تقریبا نیکی ساب سے آپ کی سی وی والا ڈیٹا ہی ان کے پاس آپ کی ریزیومے والا ہی ڈیٹا جا رہا ہے لیکن اگر سی وی ہے تو لازمی اس کو یہاں پر اپلوڈ کریں اور اس کے بعد جو ہے سینڈ ٹو گنسن زون یا سٹی جو ہے اس پر آپ اس کو سینڈ کرنے سینڈ ہو جائے گا اور جلد از جلد ایس سون ایس بوسی پر انشاءاللہ ٹیم کی طرف سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ قائم کیا جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ اچھا کام مل جائے گا ان کی اچھی سیلریز ہوتی ہیں بونسیز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو ہے اگر آپ کوئی ڈیل وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی انشورنس کرواتے ہیں یا اس طرح تو اس کے الگ سے بونسیز آپ کو کافی ملتے ہیں کافی اقسام کی ان کے پاس جوبز آبیربل ہوتی ہیں تو آئندہ اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے وسیلہ دفتر روزگار چینل کی طرف سے تو جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ